ناظرین سلام علیکم گراف ایجنسی کی جانب سے آپ کے خدمت میں پیش ہے مختصر سا نصیحت آمی اس ویڈیو کچھ بچے کبھی کبھی بہت غستاخ اور بدتمیز ہو جاتے ہیں خاص کر اگر وہ بوری سوسائٹی میں اور برے دوستوں کے ساتھ رہ رہے ہوں تو ان کی زبان پڑی خراب ہو جاتی ہے جب وہ باہر دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس وقت تو مہباب ان کی زبان کو کنٹرول نہیں کر سکتے لیکن گھر میں بہرال ایسے بچوں کی زبان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے اس بات کی طرف دھیان دینا ضروری ہے کہ بچہ اگر گالیاں بکنے لگا ہے یا اس کی زبان سے برے الفاظ نکلتے ہیں تو اسے اگنور نہ کیجئے اور یہ نہ سوچئے کہ ابھی چھوٹا ہے یا بچہ ہے یا نہ سمجھ ہے بعد میں سودھر جائے گا بلکہ ابھی سے اس کی زبان کو کنٹرول کرنے کے لیے سوچئے کیونکہ یہ ناممکن کام نہیں ہے لیکن اس کے لیے کچھ باتوں کی طرف ضرور دھیان دیجئے کبھی کبھی آپ کا بچہ آپ کو تنگ کرنے کے لیے برے الفاظ کا استعمال کر لیتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ آپ کو اسے چڑھ ہے اور آپ کو اس کی اس حرکت پر غصہ آتا ہے اگر آپ یہاں خود پر کنٹرول کریں اور اس کی اس حرکت پر غصہ نہ دکھائیں تو بہت زیادہ امید یہی ہے کہ وہ دوبارہ یہ کام نہیں کرے گا اگر وہ آپ سے ناراض ہو کر ایسی حرکت کرتا ہے تو یہاں اصلی معاملہ اس کی ناراضگی کی وجہ ہے نہ کی اس کی بدتمیزی اس لیے اس وجہ کو جاننے کی کوشش کیجئے جس نے اسے ناراض کیا اور ایسا کرنے پر مجبور کیا ناراض یا غصہ ہوئے بغیر اپنے بچے سے کہیے کہ آپ کو اس کی بات کرنے کا انداز پسند نہیں ہے اور یہ کام آپ برداشت نہیں کریں گے آپ اس سے ریکریس کے انداز میں یہ نہ کہیے کہ وہ یہ کام نہ کرے بلکہ اسے ایک بڑے اور ماں یا باپ ہونے کی حیثیت سے بتائیے کہ اسے کس طرح بولنا چاہیے اور گفتگو کے کس انداز سے بچنا چاہیے بلکہ آپ ایک قدم آگے بڑھ کر اس کے سامنے اپنے احساس کو بھی بیان کر سکتے ہیں جیسے اس سے کہہ سکتے ہیں مجھے تمہارے اس طرح بات کرنے سے دکھ ہوتا ہے اور میرے دل کو چوٹ پہنچتی ہے لیکن آپ کو یہ امید نہیں ہونی چاہیے کہ وہ آپ کی باتوں کا جواب بھی دے بلکہ اسے اپنی باتوں اور اپنے جذبات کو محسوس کرنے دیجئے اور اسے سوچنے دیجئے کہ اس نے جو بھی کیا وہ غلط کیا یا صحیح کیا جب کئی بار اس کی بھتمیزی پر آپ اس کے سامنے اپنے احساس کو بیان کریں گی اور وہ اس کے بارے میں سوچے گا تو اس کا دل نرم پڑے گا اور بہت زیادہ امید ہے کہ آپ کا بچہ غستاخیاں کرنا چھوڑ دے گا اگر آپ کو لگے کہ آپ کی باتوں کا اس پر اثر ہوا ہے اور اس نے پورے دن میں ایک بار بھی کوئی بتتمیزی نہیں کی تو اسے اپریشیٹ کیجئے اور اس کے سامنے اپنی خوشی ظاہر کیجئے اور اس سے کہیے مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ آج تمہاری زبان سے کوئی بورا لفظ نہیں نکلا یا مجھے تم پر فخر ہے کہ تم ایک اچھے انسان بننے کی کوشش کر رہے ہو کچھ لوگ یہاں پیار اور نرمی کے بجائے مار کو زیادہ صحیح سمجھتے ہیں اس کا بھی اپنا اثر ہے لیکن بہت زیادہ نہیں بلکہ اس کے دوسرے بہت سے نقصان بھی ہیں ایک نقصان تو یہ ہے کہ آگے چل کر وہ اور بھی زیادہ بتتمیز ہو سکتا ہے دوسرا یہ کہ وہ آپ کی بات کو دھیان سے کبھی نہیں سنے گا آپ کا بچہ اگر بتتمیز ہو بھی گیا ہے وہ پھر بھی احترام کے قابل ہے کسی بھی صورت میں اس کی انسال کرنا صحیح نہیں ہے بچے کبھی اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے یا دوسروں کا دھیان پانے کے لیے بھی ایسی عجیب طریقے اپناتے ہیں جیسے الٹی سیدھی باتیں کرنا الٹی سیدھی حرگتیں کرنا اب اگر ان کے ساتھ بڑوں کی طرح برطاف کیا جائے اس کا احترام کیا جائے انہیں عزت دی جائے ان کی انسلٹ نہ کی جائے تو اس کا الٹی پرسنالٹی پر اچھا اثر پڑتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ بچے کو سمجھانا اور اس کی پرابلمز کو جاننے کی کوشش کی جائے آپ اپنے بچوں کی باتوں کو سنیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کی باتوں کو صحیح بھی مانیں یا ان کی باتوں کی حمایت بھی کر لیں لیکن ان کے لیے وقت تن نکالنا اور ان کی باتوں کو سننا بہت ضروری ہے جب آپ ان کی باتیں سن رہی ہیں تو انہیں بلنے دیجئے اور خود بس سنتی جائیے ان کی بات کو کٹنے یا کوئی کمنٹ کرنے یا ان کی غلط بات کو پکڑنے اور اس طرح کے کام سے پرہیس کیجئے جب وہ اپنی بات کر لیں تو اب آپ دھیرج کے ساتھ انہیں سمجھا سکتی ہیں کہ ان کے لیے کیا صحیح ہے زندگی میں بچپن اور نوجوانی کی سٹیجز بہت مشکل سٹیجز ہوتی ہیں اس میں ایک طرف بھرپور انرجی ہوتی ہے تو دوسری طرف جلدبازی اور ناومیدی چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آتا ہے اور ٹینشن بھی ہوتا ہے جس سے بچنے کا ایک راستہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ گستاخی کرتا ہے بری زبان کا استعمال کرتا ہے گالی وغیرہ دیتا ہے اگر اسے دھیان سے اور سمجھداری کے ساتھ کنٹرول کیا جائے تو وہ آسانی سے کنٹرول ہو سکتا ہے لیکن اگر بہت زیادہ سختی سے کام لیا جائے اور بچے کو اس کی وجہ سے جانور سمجھ لیا جائے یا اس کی انسلٹ کی جائے تو معاملہ اور بھی زیادہ بگڑ سکتا ہے اس لیے جب آپ کا بچہ اس طرح کی حرکتیں کرے تو نا امید ہونے کے بجائے سمجھداری سے کام لیجئے مشکل حل ہو جائے گی انشاءاللہ